تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصہ نہیں ہر گیز کہ یہ جا آگ میں پڑھ کر سلامت آنے بالی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاخصار رکھ وحمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیارے بھائیو آپ نے عموماً یہ سنا ہوگا ہمارے جو غیرحمدی بھائی ہیں وہ بہت بڑھ بڑھ کر یہ بات کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کو تو جو احمدی مسلمان ہیں جی آپ تو کافر ہیں جی آپ تو کافر ہیں اور یوں اس طرح سے گویا بات کریں گے کہ شاید جو صرف احمدی مسلمان ہی وہ جو ہیں اس دنیا پہ کوئی مخلوق ہیں جن کو ان کے جو فرقے ہیں وہ اس طرح کا کافر انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ بس پکے پکے صرف یہی دوزقی ہیں باقی سارے جو فرقے ہیں وہ چلیں جی ہمارے چھوٹے موٹے جو ہیں اختلافات ہوں گے اور یہ عموما یہ بہانہ کر دیا کرتے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ویسے ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں ویسے ہم ہمیں پتا ہے کہ سارے جو ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اس طرح کی گول ملسی بات کر دیں گے تو آئیے آج ہم آپ کو انہی کے ایک ریناؤنڈ سکالر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ کچھ اندرونی ان کے سچ بتلا رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں پہلے وہ سوال سنیں جس سوال کا یہ جواب ہم آپ کو سنوائیں گے اگلا سوال ہے جی کہ نواقض اسلام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے یہ ناظرین تو یہ تھا ان کا سوال اور آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف بس موٹی سی بات یہ ہے کہ جو آپ کے مصلحے چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہے اور یہ میں مزاق کے طور پر نہیں کر رہا ہے یہ بالکل جینمن بات ہے میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ آپ کسی بریلوی رناؤن ڈالیم کو پاکستان کے یہ بیارے بھائیو یہ ذرا غور سے سنیے گا اور ہماری یہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بھی چیلنج ہے یہ زیوبندیوں کو اور بریلویوں کو کہ واقعی ایسی تحریر لکھ کر دکھلائیں ایسا فتوہ واقعی شائع کروائیں پھر مزا آئے گا سب سے تھنڈا بزا کون ہے مفتی منیبر امان ہے نا ان کو وہ اس وقت تنظیم المدارس کے ہیڈ بھی ہیں ان سے کہہ دیں کہ وہ یہ فتوہ لکھ دیں کہ میں بریلوی ہوتے ہوئے بھی دوبند اہل عدیس شیعہ کو اگرچہ گورا سمجھتا ہوں اور میں ان کو دوسکی بھی مانتا ہوں لیکن یہ ہے مسلمان ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھکت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ اپنے یعنی مدرسے کے پیڈ کے اوپر لکھ کہنا اپنی مور کے ساتھ یہ دیتے کبھی بھی نہیں دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمان میں تو ایک نیک دن جنت میں چلے جانا ہے یہ ہے نا کیدہ قرآن عدیس کی روشنی میں تو ان کو کیا حرج ہے یہ کہہ دیں نا کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ گمراہ بھی ہیں دوسکی بھی ہیں کروڑوں سال دوزخ میں جلیں گے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا وہ سر آخر میں اٹھانے کے بھی قائل نہیں ہے لال رمال والے جتنے ہیں نا اس وقت ان کو کہیں یہ لکھ کے دے دیں کہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ یہ دوسکی ہیں بریلوی دیوبندی ہیں گمراہ ہیں لیکن ایک نیک دن یہ جنت میں چلے جائیں گے سال کو لال رمال والا آپ کو لکھ کے دے گا تو کیا مطلب ہے یہ کافر سمجھ گئے ان کو تو موقع اسلام ہو گیا نا اہل حدیث کے نزدیک بریلوی شیعہ اور دیوبند کافر ہیں حجاب کہ یہ دیوبند لوگ کہتے ہیں دیوبند والے تھوڑے موڈریٹ ہیں اور پھر جب نام لے تو کہتے ہیں تارک جمیل میں کہتے ہیں تو تارک جمیل صاحب کو خود پھنڈے مارکے دیوبند کے علماء نے دھنکیاں دے دے کے اپنے مسلق سے باہر پھینک دیاو ہے ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب آن چکی ہی ہے تارک جمیل صاحب دیوبندی تو نہیں ہے آپ وہ کہیں بھی دیوبندی ہیں تو ان کو لوگ نہیں مانتے آپ اپنے رناؤڈ علماء جن کو آپ نے لانچ کیا ہوا ہے مثلاً میں کہتا ہوں الیاز گھنبن صاحب وہ لکھ کے دے دیں جو بناظرے کر رہے ہیں کہ جی دوبندیت کے علاوہ جتنے فرقی ہیں وہ گھنبن ہیں لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ عذاب بگت کی جنت میں چلے ہی جائیں گے یہ لکھ دیں گے تو سر یہ گھنبن تو انہوں نے صرف آپ کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے اصل میں اندر سے کافر کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان مغلہ دیش میں اگر آپ کو گھمرا یا آپ کو بٹی کہہ رہا ہے تو اصل میں وہ کافر کہہ رہا ہے لیکن وہ چونکہ قانون سے ڈرتا ہے اس لئے کافر کا لفظ نہیں بول رہا تو دباکستان اسلام آپ کو بتا چل گئے جی ناظرین تو یہ ہے اندرونی سچ کہ یہ تمام فرقاجات جو نام نہاد مسلمان کہنے والے فرقاجات جنہوں نے مل کل ہمیں انیس سو چہتر میں جماعت احمدیہ مسلمہ کو ان کے زوم میں کہتے ہیں جی ہم نے کافر ڈیکلئیر کر دیا دراصل یہ سارے کے سارے فرقاجات جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو بتلایا یہ ایک دوسرے کو گمراہ کے ساتھ ساتھ کافر سمجھتے ہیں ایسا کافر جو کہ گویا مسلمان ہے ہی نہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو بھی یہ حوالہ دکھلا رہے تھے جس میں یہ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت فرما دیں گے مسلمانوں کی تو یہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ فرقاجات ان کے بڑے ان کے بڑے علماء وہ ایسا کافر سمجھتے ہیں جو کہ کبھی بھی جہنم سے پھر جنت میں نہیں جا سکے گا استغفراللہ ٹھیک ہے جی تو جناب یہ ہے ان فرقوں کا جو ہے اندرون ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ایک دوسرے کو اس طرح کا کافر سمجھنے والے جو کہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے انہا للہ وانہا الہ راجعون اور پیارے بھائیوں ایک اور بات اگر ایسے کافروں نے مل کر ایسے کافر جو کہ خود کو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اگر انہوں نے مل کر ہمیں کافر ڈیکلیئر کر بھی دیا تو اس کی کیا حصیت ہے کچھ بھی نہیں برحال یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مسلمان کہلوانے والے دوست جو ہیں دوستوں کو جو کہ ان مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بڑا سوشل میڈیا پہ آکر یہ جھوٹ بولتے رکھتے ہیں کہ ہم آپس میں بلکل ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے اور سچ اپلانے کی توفیق تا فرمائے اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی